قیمتی لمحے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالہ ما بعد حب الوطنی یعنی وطن سے محبت کے بارے میں آپ نے سوال کیا اس سلسلے میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور تین طرح کی رائے لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے کچھ لوگوں نے اتنی شدت برتی کہ حب الوطنی کو شرک سے تعبیر کیا اور حرام کا فتوہ دیا اور کچھ لوگوں نے اس قدر غفلت برتی مداہنت سے کام لیا کہ بغیر اصول اور زوابط کے حب الوطنی کو ایمان سے جڑ کر رکھا اور اس سلسلے میں کچھ موضوع روایات بھی لوگوں کے درمیان عام کرنے لگے کہ حب الوطن من الائمان وطن سے محبت کرنا ایمان کا ایک جز ہے ایمان سے تعلق رکھنے والی بات ہے یہ دونوں پہلو افرات و تفرید کے پہلو ہیں ایک میں شدت پائی جاتی ہے اور دوسرے میں غفلت پائی جاتی ہے ان دونوں افرات و تفرید کے پہلووں سے بچتے ہوئے اہل علم نے فقہا اور علمان محدثین اور مجتہدین نے تفصیل گفتگو کی اور کہا کہ وطن سے محبت فطری محبت ہے اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری دیگر روایات ہمیں ملتی ہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی سفر سے واپس ہوتے اور مدینے کی دیواروں پر آپ کی نظر پڑتی تو اس وقت اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے مدینے سے محبت کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت کے پیش نظر امام بن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کی شرح میں یہ بات بتائی وفیہی یعنی اس حدیث میں مشروعیت حب الوطن والحنین الیہی وطن سے محبت کرنا شرعن درست ہے اس کی مشروعیت ہے اور وطن سے لگاؤ رکھنے کا بھی جواز پیدا ہوتا ہے تو یہ حدیث ہمارے لیے اصل ہے اور دلیل ہے کہ وطن سے محبت کی شرعن گنجائش ہے شخلبانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ وطن سے محبت کا حب نفسی والمال جیسے آدمی فطری طور پر اپنی جان سے محبت کرتا ہے مال سے محبت کرتا ہے تو فطری طور پر شیخ غزیری یعنی انسان کی طبیعت میں فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے اسی لیے سارے لوگ اس میں مشترک رہتے ہیں تمام لوگ مومن ہو یا کافر ہو شیخ سلیمان روحیلی جو اس وقت کے فقی ہیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ حیوان کے اندر بھی وطن سے محبت پائی جاتی ہے طبعی محبت ہے یہ اور جن لوگوں نے یہ فتوہ دیا کہ وطن سے محبت حرام ہے یا وطن سے محبت حب الوطن عبادت وثن بدپرستی سے انہوں نے تعبیر کیا تو کہا لیسا صحیحا یہ موقف بالکل درست نہیں وطن سے طبعی محبت فطری محبت پائی جاتی ہے اسی لیے اسلامی حدود میں جو سزائیں رکھی گئی ہیں جرائم پر ان میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ جلا وطن کرنا ایک سال کے لیے شہر بدر کرنا تاکہ انسان پر یہ بات شاق گزرے گرا گزرے تو خلاصے کے طور پر یہ بات جانی چاہیے وطن سے محبت کے حوالے سے کہ ہم کو افرات و تفرید سے بچنا ہے شدد بھی نہیں برتنی چاہیے اور غفلت برتے ہوئے شرکیا نعروں سے جس میں محبت کے اظہار کے ساتھ شرکی بو پائی جاتی ہے یا کفریہ کام وغیرہ ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے فطری طور پر اور شرعی اصول و ذوابط کے ساتھ وطن سے محبت کی گنجائش ہے اللہ علیہ شیخ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وطن سے محبت کرنا چاہیے لیکن وطن کا مطلب کیا ہوگا اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کریے گا بزاک اللہ خیران وطن عربی زبان کا لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے قدیم زمانے میں اس کا استعمال دیکھیں تو عربی لغت کی کتابوں میں اور بالخصوص عقیدے کے علماء نے بھی اس سے استدلال کیا جیسے مختار صحاہ عربی لغت کی کتاب ہے ڈکشنری ہے زین الرازی کی اور پھر فیروز آبادی کی القامس المحید یہ بڑی نامور کتابیں ہیں ان کتابوں میں وطن کا دائرہ اور وطن کا ذابطہ یہ بتایا گیا کہ الوطن محل الانسان انسان جس جگہ پر رہتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے سیاسی حدود کیا ہوں رقبہ کیا ہوں اس میں اتنی وسعت پیدا کی گئی لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے محل الانسان منزل الانقامہ آدمی جہاں پر مقیم ہو وہ جگہ اس کا اپنا وطن کہلائے گی امام نووی نے تہذیب الاسما واللغات اس کتاب میں یہ بات بتائی کہ اگر آدمی کسی مقام پر چار سال رہ جائے پڑاؤ کر لے الانسان اذا قاما فی بی بلدت اربع سنوات صحیح ینسبہ الیہا چار سال قیام کرنے کے بعد اس کی جانب وہ نزبت کرنا بھی شروع کر سکتا ہے عربی لوغت کھیتے بار سے تو خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی جس جگہ رہتا ہو اور جس جگہ قیام پذیر ہو وہ اس کا اپنا وطن کہلائے گا شریعت نے اتنی وسعت رکھی ہے ہندوستان میں ماضی قریب تبدیلی آنے سے پہلے اگر کوئی آدمی گیارہ سال رہ جائے وہ ثابت کر دے کہ میں گدشتہ گیارہ سال سے ہوں تو وہ ہندوستانی شمار کیا جاتا تھا ابھی جو نیا قانون آیا اس میں پانچ سال کی گنجائش رکھی گئی کہ کم از کم پانچ سال بھی اگر وہ یہاں پر رہ جائے اور ثابت کر دے تو وہ انہیں مسلمان کے علاوہ موجودہ تبدیلیوں میں مسلمان کے علاوہ دوسروں کے لیے چھے اقلیتیں جو پڑوسی ممالک سے لائی جائے گی یا آ رہی ہیں ان کے لیے صرف پانچ سال کی گنجائش رکھی شریعت نے اور اہل علم نے تو اس سے کم مدد بتائی چار سال انہوں نے کہا اللہ علیہ تو شیخ خام نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ وطن کیا ہے اور وطن سے محبت کرنے کے آپ بتا دیا ہے لیکن اب یہ سوال آتا ہے کہ مسلمانوں کی اپنے وطن سے محبت کیسے ہم ثابت کریں یا اس کی جو ہے کچھ دلیلیں اگر آپ کے پاس موجود ہو تو پلیز بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ ہندوستان سے مسلمان محبت کرتے ہیں اس کے شواہد کیا ہیں ثبوت کیا ہیں یہ سوال وہی آدمی کر سکتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے جس کی ہندوستان کی تاریخ پر نظر نہیں اگر ہندوستان کی تاریخ پر نظر ہو آزادی سے پہلے آزادی کے وقت اور آزادی کے بعد تو یہ سوال وہ بالکل نہیں کر پائے گا سوال ٹین ففٹی سیون سے یعنی آزادی سے تقریباً دو سدی پہلے سے جو تحریکیں اٹھی تھی جدو جہد کے لیے چار بڑی تحریکیں اٹھی تھی نواب سراج الدولہ ٹیپو سلطان شاہ اسماعیل شہید شاہ احمد شہید اور پھر مغلیہ سلطنت کے آخری فرمان روا بہدر شاہ زفر ان تمام نے جو تحریکیں چلائیں وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں تاریخ کی کتابیں جو مستند ہیں ماضی قریب میں جو لکھی گئی ہیں اور غیر مسلموں نے لکھی جیسے تارا چند ہے اور مسلمانوں میں ڈاکٹر قیام الدین ہے ان لوگوں نے یہ بات حوالوں کے ساتھ بتائی تاریخی شواہد کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر تحریک آزادی میں دس لاکھ شہید ہوئے ہیں افسران وغیرہ تو پانچ لاکھ مسلمان ہیں اور بالخصوص ان میں ایسے مسلمان ہیں جو کتاب و سنت پر چلنے والے ہوں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں پانچ لاکھ ایسے اور بقیہ جو پانچ لاکھ ہیں وہ دیگر مذاہب اور دیگر مسالک کے ماننے والے ہیں تو مسلمانوں کی خدمات ہے اور مسلمانوں میں بالخصوص اس مکتب فکر کی بہت بڑی خدمات ہیں وطن عزیز کو آزاد کھرانے میں بالخصوص مولانا ابو الکلام ازاد رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد جو نمائی شخصیتیں ہیں جیسے دوسرے نائب صدر ڈاکٹر زاکر حسین وغیرہ ایسی شخصیات کی بھی بہت بڑی خدمات رہی ہیں ان کی اور دیگر شخصیات کی جب سپریشن ہو رہا تھا ہندو پاک کی تقسیم ہو رہی تھی اور پاکستان نام تجویز کیا جا رہا تھا نئے ملک کا تو شرعی ناحیے سے اور سیاسی اعتبار سے مولانا بلکلام آزاد اور دیگر ماہرین اور مبسرین اس کے مخالف تھے شرعی ناحیے سے یہ بات بتائی کہ پاکستان کا نام خود درست نہیں کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لیالارض مسجدن وطہورہ ساری زمین پاک ہے ساری زمین تیمم کرنے کے قابل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے سجدہ کیے جانے کی قابل ہے لہذا صرف ایک مخصوص جگہ کو پاکستان کا نام قرار دینا یہ مناسب نہیں تو یہ ساری خدمات ہیں فکری خدمات ہیں عملی خدمات ہیں سیاسی خدمات ہیں مسلمانوں کی آزادی سے پہلے بھی آزادی کے وقت بھی اور آزادی کے بعد بھی جزاکراللہ خیر دیکھا ناظرین آپ نے شیخ نے کتنی بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کی وطن سے محبت کتنی کرنی چاہیے اور اس کو کتنا حد تک کرنا چاہیے یہ بتایا اور ہم کو یہ بھی بتایا کہ وطن کا مطلب کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی خربانیاں کیا تھی ہندوستان کو آزاد کرانے میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم یہ لوگوں تک زیادہ سے آدھا پہنچا ہے اور لوگوں کو مسلمانوں کی تاریخ بتائیں جزاکراللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ لوگوں کا